اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم مکہ کے سامنے آج ہم مسجد الحرام کے سامنے ایک فلازہ میں آئے ہیں یہاں پر کولڈ کی شوپ اندر بنی ہوئی ہے عورتوں کی جیولری کا سمان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے اور ان کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ خوبصورت ہے تقریباً کوئی دس ہزار پاکستانی کو پندرہ کو بیس تیس ہزار روپے میں مسجد الحرام کے سامنے جو فلازے بنے ہوئے ہیں وہ ان میں وہ کافی ہائی لیور کے پرائزز جو ہے نا ان ادھر ہوتی ہیں اگر آپ میڈل کلاس سے ہیں یا اس سے کم ہیں تو پھر تو آپ کو باہر سے ہی شوپنگ کرنی چاہیے یہاں پر یہاں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہاں سے گولڈ بڑا خریدتے ہیں یہاں کا گولڈ جو ہوتا ہے وہ بلکل ہوتا تو بڑا اچھا ہے لیکن اس کی پرائز جو ہوتی ہے وہ تقریبا پاکستانی پاکستان سے زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کے مائن میں یہ ہوگا کہ سعودیہ میں گولڈ جو ہے وہ سستہ ہوتا ہے تو سستہ تو کچھ نہیں ہوتا بلکہ مہنگا یہ ملے گا آپ کو ہاں یہاں پر آپ کو ایک فائدے کی چیز بتا دوں اگر آپ کوئی بنی ہوئی چیز لیتے ہیں کسی شوپ والے سے تو آپ اس کے ساتھ ریٹ کر لیں اچھی طرح وہ ریٹ بڑا کم کر دیتے ہیں میں نے پچھلے دنوں بچی کے لیے لیے تھے ٹاپس لیے تھے تو وہ اس کی پرائز جو ہے وہ پاکستانی ففٹی سیون ہنڈر بتا رہا تھا تو آپ یقین کریں کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ فور تھوزنڈ تک جو ہے نا وہ ٹاپس دے دیئے تھے تو یہاں پر ان سے ریٹ وغیرہ کر لیا کریں یہ ریٹ کم بھی کر لیتے ہیں ریٹ مانگتے بہت زیادہ ہیں اور آپ ان سے کم کروا لیجئے جتنا آپ کروا سکتے ہیں تو جو مکہ مسجد الحرام کے سامنے والی بیلڈنگز ہیں وہاں تو کافی ایکسپینسیو ہوتا ہے آپ باہر سے جو ابراہیم الخلیل روڈ ہے وہاں پر آپ ان کا سونہ جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے بلکل خالص اور ایک عجیب سی چمک ہوتی ہے اس میں پاکستان میں تو وہ ملا دیتے ہیں ساتھ میں تنبہ ہو جارا لیکن یہاں پر آپ کو بلکل خالص ملے گا سونہ تو یہاں پر شوپنگ کے لیے تو آپ اگر تو آپ کی جیب کافی اجازت دیتی ہے تو پھر تو آپ یہاں پر شوپنگ کر لیں گے لیکن یہاں پر یہاں پر یہ ہے کہ جو بائٹ سے آپ کو جائے نماز وہ بیس ریال ہی مل جائے گی یہاں پر اس کی پرائز بھی پچاس ریال چالیس ریال اس طرح ہوتی ہے کچھ چیزیں سستی بھی مل جاتی ہیں یہ بچوں کے جو ہے ٹوئیز وغیرہ یہ بھی سستیں مل جاتے ہیں